بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹیس ٹیس مستر کی جانب سے آپ سب کو اپنے جینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستوں نے اسلامیات نمسکیوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں پارٹ 171 اربورٹ کر لیتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائی اس سے بہلے جتنے بھی ٹاپک ہو چکے ہیں جتنے بھی ویڈیوز ہو چکے ہیں ان تمام کی لنکس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں آپ ان کو ویزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستوں سے ریکیسٹے کے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والے کان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لاجبی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا نیو ٹاپک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمائین پیچر نمبر ون دیکھیں دوستوں اس میں این دو تین پہلے چار پیچر نمبر ون کو وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں مرا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں اس کو صحابی کہتے ہیں اسی طرح جن وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں مرا ہو تو اسے تابعی کہتے ہیں تابعی آپشن ایک کو دیکھیں تابعی اور اسی طرح وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں مرا ہو تو اس کو طرح تابعی کہتے ہیں یہ تین چیزیں یاد رکھیں ایک نبی علیہ السلام کو جس نے دیکھا ہو تو صحابی کہتے ہیں صحابی کو جس نے دیکھا ہو تو تابعی کہتے ہیں تابعی کو جس نے دیکھا ہو تو اس کو تعبع تابعی کہتے ہیں پیچر نمبر دو جب industrial دیکھیں یہی question ایمان کی حالت میں پیچر نمبر دو وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اس کو اور اسی حالت میں مرا ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں آپ شنڈیر ہے اور قیسچن نمبر تین دیکھیں تری نمبر قیسچن وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی یہاں پر ایک فیلی کسی صحابی کا وہ قیسچن اس میں سے دو نمبر وہ اس طرح ہونا چاہیے دیکھو اس کو کیا کہتے ہیں کسی تابعی کو دیکھاؤ تو اس کو تابعی کہتے ہیں آپشن اے ہیں اور قیسچن نمبر چار دیکھیں چار نمبر قیسچن وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھاؤ اسے تابعی کہتے ہیں تو یہ قیسچن اس میں دو دو بار ریپیٹ ہو گئے ہیں اب آگی قیسچن جو ہے نا یہ کرکٹ ہے دیکھیں قیسچن نمبر پانچ کو حضرت عباس رغضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبیلے کے نام کیا تھا حضرت عباس رغضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی سگے چاچے تھے آہاں تو جب اس کے چاچے تھے تو نبی علیہ السلام کا قبیلہ بنو حاشم ہے تو اسی طرح عباس رغضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی بنو حاشم ہے آوشن دی ہے فیچن نمبر سکس تھے کہ چھے نمبر سوال بنو اکشم قبیلہ تھا کس کا حضرت حمزہ روضی اللہ عنہ کا حضرت حمزہ روضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا اور رضائی بائی بیتے یہ بھی یاد رکھنا ہے فیچن قبیلہ باراتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کون سے چچا نبی علیہ السلام کے رضائی بائی بیتے تو وہ تھے حضرت حمزہ روضی اللہ عنہ تو یہاں پر کریٹ اپشن اچھلی اپشن ڈی ہے حمزہ روضی اللہ عنہ ابو طالب اور حضرت عبداللہ روضی اللہ عنہ دنبی علیہ السلام کے والد صاحب تو کریٹ تینوں کا بنو اکشم قبیلہ تاکہ کریٹ اپشن ڈی ہے فیچن نمبر سیون دیکھیں چار سات نمبر پیسچن در جزیل میں سے کس کا تعلق بنو تنمیم سے تھا حضرت عبقر صدیق روضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ روضی اللہ عنہ باپ بیٹے تھے تو دونوں کا قبیلہ تنمیم تھا یہاں پر ایک پسچن ذرا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبقر صدیق روضی اللہ عنہ انہوں کو صدیق کا لفظ کسے میں لیتا جب علیہ علیہ السلام میراج پر گئی تھی واپس آئے تو جب لوگوں میں یہ بات پیر گئی تو عبو جہل نے مزاہن حضرت عبقر روضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کہا کہ پتہ ہے کہ آپ کے دوست کیا فرماتے اس وقت تک عبقر روضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میراج کا واقعہ ہوا ہے تو عبو جہل نے حضرت عبقر سے دیکھ روضی اللہ عنہ کو مزاہن کہا کہ رات کو آپ کا بھائی آپ کا دوست اس طرح گیا تھا وہ عباس بھی آیا ہے تو حضرت عبقر صدیق روضی اللہ عنہ نے پورا کہا کہ اگر میرا دوست اس طرح فرماتے ہیں تو بلکل ٹی فرماتے ہیں تو اسی طرح اسی وجہ سے حضرت عبقر روضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملاتا ہے کچھ نمبر ایٹ دیکھیں آٹھ نمبر کسچن درجزیل میں سے کس کا تعلق بنو امیہ سے تا حضرت عثمان روضی اللہ عنہ حضرت عمیر مہاویہ روضی اللہ عنہ حضرت ابو سکیان تینوں کا تعلق آوشن دی ہے پیچر نمبر نائم دیکھیں نو نمبر کسچن حضرت خالد ابن ولید روضی اللہ عنہ کا قبیلہ کونسا تھا بنو مخزون آوشن ڈی اور پیچر نمبر دس دیکھیں حضرت حلیمہ سادیہ روضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی رضائی ماہ اس کا تعلق بنو حوازن سے تھا جو کہ تائب کے قریب بنو حوازن سے تھا یہاں آوشن بھی کریکٹ آوشن ہے پیچر نمبر گیارہ دیکھیں پیچر نمبر الیون دکھزیر میں سے کس کا قبیلہ بنو اسد تا حضرت قدیجہ روضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر ابن حوام روضی اللہ عنہ تو کریکٹ آوشن دونوں کا تھا آپ شمسی کریکٹ ہے اور پیچر نمبر بارہ دیکھیں دوستو انساریوں کا تعلق زیادہ تر انساریوں کا تعلق جو تھا وہ بنو خسرت اور بنو بنو اوس سے تھا دو لوگ دوستو دونوں قبائل سے تھا اور انسار مدینے کے رہنے والوں کو انسار کہتے ہیں انسار کی معنی ہے مدد پیچر نمبر ترٹین دیکھیں انسار انسار یعنی مدد کرنے والے یہ مدینہ کے لوگوں کا لقب ہے اور پیچر نمبر چودہ دیکھیں چودہ نمبر پیچرن مدینہ کے لوگ کیا کہلاتے ہیں مدینہ کے لوگ انساری مدینہ کہلاتے ہیں یا کہ انساری نبی یہ دونوں دیکھیں ذرا یہ دونوں بات صحیح ہو سکتے ہیں لیکن جبکہ لپس انسار تو چونکہ مدینہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی کی تھی تو آپشن ڈی ایس دا موسٹ کریکٹ آپشن انسار نبی کیچر نمبر پیٹین دیکھیں پندر نمبر کیسچن زیادہ تر انساریوں کا تعلق خسرت بندونوں سے تھا عوص اور خسرت سے تھا لیکن زیادہ تر آپشن چیز جو ہے نا دیس اس کریکٹ آپشن اور پیٹین نمبر سکسٹین دیکھیں سولہ نمبر پیٹین کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انسار اور مہاجرین کو اکٹ کیا تھا مواخات کے لئے دوستوں رشتہ مواخات کے لئے آپشن سی کریکٹ آپشن ہے رشتہ مواخات چونکہ جب مدینہ میں حجرت کی نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ نے تو سب سے اہم مسئلہ جو مسلمانوں کو مہاجرین کو نبی علیہ السلام کو دربیش تھا وہ مہاجرین کی عباد کاری کا تھا کیونکہ مہاجرین نے اپنے گھر بار اور جائیدات حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو مکہ میں چھوڑائے تھے تو یہاں پر بے سرو سامانی کے حالت میں تو رشتہ مواخات قائم کرنے کے لئے نبی علیہ السلام نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در انسار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا اور یہ تاریخ میں سنہرے حروفوں حروف سے لکھا گیا ایک رشتہ مواخات تھا جس کو بائیچارہ بھی کہتے ہیں پیچھ نمبر سیونٹین دیکھیں سیونٹین نمبر مواخات سے کیا مراد ہے مواخات سے مراد بائیچارہ ہے آپشن دی اور پیچھن نمبر دیکھیں ایٹین کو دیکھیں اٹھارا نمبر مہاجرین سے کیا مراد ہے مہاجرین سے مراد حجرت کرنے والے آپشن اور سفر کرنے والے نہیں ہجرین کرنے والے آپشن ایک ارکٹ آپشن ہے اتھارا کچھ نمبر 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 دیکھیں یہ نمبر پیچھن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ مہاجرین کی استعلاح کیس پر لگو نہیں ہوتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خود دل کریں پیچھن نمبر بیس کو دیکھیں اور آج کی ویڈیو کا پیچھن دیکھیں حضرت حکیم اگن حضان کا تعلق کس قبیلے سے تھا اس کا تعلق قریش سے تھا لیکن اس کے لئے ایک عام بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد صحابی ہے جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے دوستو تو آج کے لئے اتنا کافی ہے ان دوستو کوئی ویڈیو پسندہ یہ سمجھ گئے ہیں تو اپنی چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں ڈینکو پر پوچھیں